گھر میں غربت کے اسباب کون کون سے ہیں یوں تو گھر میں غربت اور مفلسی کے بہت سے اسباب ہیں لیکن آج ہم اس مختصر ویڈیو میں صرف پانچ اسباب کی طرف اشارہ کریں گے گھر میں غربت اور مفلسی کا پہلا سبب گھر میں کڑا کرکٹ اور گندگی کو جمع کرنا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں گندگی کو جمع کرتا ہے اور ایک کونے میں رکھ دیتا ہے اور اسے اٹھاتا نہیں ہے باہر نہیں پھیکتا تو یہ چیز گھر میں غربت اور مفلسی کا باعث بنتی ہے اور اس سے انسان کے گھر میں غربت آ جاتی ہے اور دوسری چیز ہے صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا انسان کو چاہیے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے اٹھے اور اٹھ کر نماز صبح ادا کرے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور تاقیبات نماز پڑے لیکن اگر کوئی شخص صبح سورج تلو ہونے تک سوتا رہتا ہے تو یہ چیز انسان کے گھر میں غربت لاتی ہے اور انسان تنگ دست ہو جاتا ہے اور تسری چیز ہے رات کو جھارو دینا عموماً یہ بات خواتین کے لیے قابل غور ہے قابل فکر ہے کہ رات کے وقت گھروں میں جھارو نہ لگایا کریں رات کے وقت گھروں میں جھارو لگانے سے انسان کے گھر میں غربت آ جاتی ہے مفلسی آ جاتی ہے اگر آپ اپنے گھر سے غربت اور مفلسی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت کبھی بھی گھر میں جھارو نہ لگایا کریں اور چوتھی چیز قبرستان میں ہسنا قبرستان عبرت کی جگہ ہے انسان کو چاہیے کہ قبرستان میں جائے اور عبرت حاصل کریں کہ کل تک یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے ہمارے گھروں میں رہتے تھے لیکن آج یہ لوگ قبرستان میں رہ رہے ہیں قبرستان عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے قبرستان میں جائیں خاص طور پر جمعیرات کے دن اور جمعیرات کے دن جانے کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے قبرستان میں جمعیرات جمعیرات کے دن یا دوسرے دنوں میں جائیں لیکن وہاں جا کر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں دعا کریں ان مرہومین کے لیے لیکن اگر کوئی شخص قبرستان میں جاتا ہے اور قبرستان میں جا کر خدا نہ خاص دہستا ہے تو یہ چیز اس کے گھر میں مفلسی کا باعث بن جاتی ہے گھر میں غربت کا باعث بن جاتی ہے اور پانچوی چیز مکنی کا جالہ گھر میں رکھنا دیکھیں بعض وقت ہم نے دیکھا ہے کہ بعض گھروں میں مکنی کا جالہ رہتا ہے اور اسے ہٹایا نہیں جاتا یہ چیز بھی انسان کے گھر میں مفلسیات لاتی ہے غربت لاتی ہے لہٰذا آپ مونین کو چاہیے کہ اس بات کی طرف خاص ہو جو دیں اور اپنے گھروں سے جالے کو ہٹا دیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں یہ پانچ چیزیں میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کیا تو آپ کے گھر سے مفلسی ختم ہو جائے گی غربت اور تندستی ختم ہو جائے گی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفی رہی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے